موسیقی 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 یا تو انہیں آپ لے کر گھر جا سکتے ہو یا ہم اپنی دوسری بیلڈنگ میں شفٹ کر دیں دوسری بیلڈنگ ان کی وہ تھی جس کے اندر وہ لوگ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتے ایسا کچھ ہے تو یہاں جو صحیح ہو کر جا رہے تھے ان کی تعداد تھوڑی کم تھی لیکن جو ٹھیک نہیں ہو سکتے جن کی مان سے استیتری اتنی خراب ہے کہ وہ باہر سماج کے لیے اپنے پریوار کے لیے بھی اور اپنے خود کے لیے بھی کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ دھار دھار چیز ہو تو وہ سیب کو نہیں وہ نہ جانے سماج میں کسی کو یا اپنے آپ کو ہانی پہنچا دیں نمشکار ہر ہر مہادیب جہ بھولے بابا میں نتن ہوں یہ چاچا کا ریڈیو ہے ولاغ مووی ریویوز آرٹیکل لے کر آتا ہوں آج کا آرٹیکل جورجیا سے ہے یہ جو منٹل اسائلم ہے اس کے اندر ایک کمرہ نمبر تھا تین سو تیتس اس پر بیڈ تھا تھارٹی تھری جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر جو آیا ہے وہ نہ ٹھیک ہو سکتا نہ وہ گھر جا سکتا نہ اس کی مکتی ہوگی اور ایسا کیسے کیونکہ یہاں پر جو لوگ گزرے ہیں مطلب جو بیڈ نمبر تیتس ہے اس پر جن کا بھی ڈیتھ ہوا ہے ان کو اس ہسپتال کے لابی میں دیکھا گیا ہے اور ان کو بیس سال بعد بھی دیکھا گیا ہے تو کیا کہو گے من کا مہم نہیں ہے انہوں نے اپنی کچھ ڈیمانڈ کری ہیں ان ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جا رہا تھا سب لوگ اپنے من کا مہم مان رہے تھے لیکن جب انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو ڈرا کر سب کے سامنے لانا شروع کرا تو ہاں اور ڈیمانڈ کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنا ایک فیملی فوٹو چاہیے اسی کمرے میں اسی بیڈ کے ٹھیک سامنے پہلا ڈیمانڈ دوسرا ڈیمانڈ کی ان کے جو فیورٹ گھر کے لوگ تھے ان کے نام سے کچھ وہ چاہتے تھے کہ مجھے گفٹ کیا جائے مجھے لاسٹ گفٹ دیا جائے ایسا کچھ اور لاسٹ کی جس قبرستان میں آپ نے مجھے الویدہ کیا ہے اس قبرستان کی مٹی سے لاکے ایک پودھا چھوٹے سے پوٹ میں اس بیڈ کے پاس میں لگایا جائے اور یہ ان سبھی کی ڈیمانڈ تھی جو لوگ یہاں گزرے جو گئے وہ ایک دو نہیں تھے کمرہ نمبر تین سو تیتیس کے اس تیتیس نمبر بیڈ پہ تقریباً بتاتے ہیں میں نے جو لکھا ہے فورٹی ٹو لوگ ہیں جو کی مطلب اپنا جیون یہاں سمعپت کیے تھے اور یہ بیالیس کے بیالیس لوگوں کا یہی ڈیمانڈ دا سکتا اب سوچ کر دیکھئے بیالیس لوگوں کو جہاں جس بھی جگہ دفنایا گیا ہے وہاں سے مٹی لاکر اگر پوٹ لگانے لگ گئے تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی سب کی ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہو سکتی اسی لیے وہ اگنور کری جاری تھی ارے چھوڑو یہ ہمارا من کا وہم ہوگا ایسا ہوگا یہاں پہ فادر کو بلائیا گیا فادر نے پہلی والی بیلڈنگ کا معاینہ کرا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے وہ میں لاسٹ والی بیلڈنگ میں نہیں جا سکتا میں صرف اسی میں رہوں گا اب یہاں باقی ڈاکٹرز اور سٹاف نے کہا کہ پرابلم تو فادر اس والی بیلڈنگ میں ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے مین کمرہ نمبر تین سو تیتیس جو ہے اس میں ایشو ہے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے وزیٹر ہیں جو کی گیٹ پر کھڑے ہو کرے بتاتے ہیں کہ سیکنڈ والے فلور پر وہاں کوئی چل رہا تھا جبکہ ہم نے وہ پورا کھالی کر رکھا ہے اور یہ ہمارے من کا وہم نہیں ہے ایک بار آپ جائیے تو صحیح یہ والے جو فادر آئے تھے انہوں نے بلکل سمنا کر دیا کہ صرف میں اسی بیلڈنگ کے لئے آپ سے بات کر کے آیا تھا اور ایک میں ہی رہ کر میں اس والی پوری بیلڈنگ کو پورے فلورز کو دیکھ سکتا ہوں جبکہ آپ آئے تھے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال آتا تو میرے خیال سے آپ کو دوسری بیلڈنگ میں بھی جانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن کہتے ہیں نا یہ شاید نئے نئے چرچ میں آئے ہیں کیونکہ جو پرانے ہو جاتے ہیں وہ تو ہر کسی کی مدد کے لئے نہ جانے شمشان گھارٹ کبرستان جہاں کاؤں وہاں چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں گئے ان کا یہ بڑا عجیب سا بہوار رہا اور اس وجہ سے زیادہ یہاں پر ان کو روکا بھی نہیں گیا ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو پھر جو کرنا ہے اس میں کر لیجئے لیکن ہمارے کو مین ضرورت تو دھرتی ہوتا کیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہاں پر کچھ عجیب عجیب ایکٹیوٹی ہونے شروع ہو گئی اور یہ تب کی بات ہے جب اس پورے ہسپتال میں یہ سی سی ٹی وی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا سی سی ٹی وی تو بہت بڑی بات ہو جائے گی ایسی کوئی نگرہانی کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی گیجٹ بھی نہیں تھا اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کسی کو بتاؤ گے یا بھوت پریت پکڑنے والے یا اسے سمجھنے اور پہچاننے والے گیجٹس خرید لاؤ گے نہیں لاؤ گے نہ خرید گے آپ اپنے من کی جو بات ہے جو ڈر ہے وہ کسی دوسرے کو بتاؤ گے کہ بھائی مجھے گھر میں ایسا لگ رہا ہے پھر وہ ہو سکتا ہے کسی آپ کو ایسے پورش کے پاس لے جائے سجن انسان کے پاس لے جائے یا آپ کو کچھ طریقے اپنی طرف سے ہی بتا دے چھوٹے موٹے جیسے میں بتا دیا کرتا ہوں کہ نیل کٹر کو سر کے نیچے رکھو مانچ اس کی تلی کو پیرو کے پاس رکھو پانی کا جو جگ ہے اسے تھوڑا سا پی کر اپنے پاس رکھو اسے ڈھک کر رکھو بہت ساری چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جس کے وجہ سے نیگٹیوٹی سے آپ جتنا ہو سکے بچ سکتے ہیں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو میری کچھ ویڈیوز ہیں پرانی جو انہیں آپ دیکھ کر آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ میرے ساتھ جو عجیب عجیب ہو رہا ہے یا مجھے جو لگ رائیڈر کیا اس میں کہیں یہ پریت ریلیٹڈ بات ہے یا من کا وہم ہے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بہت سارے فادر سے کنٹیکٹ کیا لیکن یہ ہسپتال جو ہے جو منٹل اسائلم ہے کوئی چھوٹا مٹا نہیں تھا یہ بہت زیادہ بڑا تھا اب یہاں بہت سارے لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے تو جو عجیب ہیں یہاں جتنے بھی چرچ ہوں گی میرے خیال سے ان سبھی سے کنٹیکٹ کر لیا فادر سے کنٹیکٹ کر لیا لیکن ہر کسی نے کہا کہ اگر کسی پر کچھ مطلب نیگٹیوٹی ہے تو ہم گارڈ کی ہیلپ سے اسے یہاں پر چرچ میں ایک پرسنٹ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے پورے ہسپتال کو جا کے بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت بڑی پوجا ہوتی ہے جس کے لئے ہمارے کو بہت سارے ایسے لوگ چاہیے سمجھانے کو بول رہا ہوں کہ جیسے کی ہر کمرے میں ایک فادر ہونا چاہیے اور وہ اتنا بڑا بلڈنگ اتنے سارے روم کیسے منیج ہوگا تو بس یہ بات نا بار 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 چلو اگلی بار دیکھتے ہیں چلو نیکسٹ ہفتے دیکھتے ہیں اگلے مہینے دیکھتے ہیں ایسے ہوتے ہوئے سمجھانے بیٹھ گیا اور سمجھانے یہ کوئی ایک دو مہینے کا نہیں تھا یا ایک دو سال کا نہیں تھا بیش سال بیٹھ گئے لیکن بیش سال کے اندر جو پریت اگر کسی کمرے پر اپنا قبضہ کرے بیٹھا ہے تو وہ ویسا نہیں رہے گا جیسا وہ پہلے دن تھا اگر پہلے دن اتارا ہو جاتا ہے تو آدمی کو پرابلم نہیں ہوتی اور جو پریتھ ہے وہ بھی اپنی مقتی جلدی لے لیتا ہے لیکن اگر اسے ہو جائیں بیش سال کہتے ہیں نا کہ پرانے چاول بہنگے ہوتے ہیں تو ایسے ان میں بھی شکتیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ پریتھ جو کی ایک تھا نہ جانے کتنے پریتھوں کا اپنے اوپر ایک جگہ بنا لیتا ہے سمجھانے کے لیے کچھ شبد میں آج کے ٹائم کے استعمال کرتا ہوں جس سے بہت سمپل اور سرل رہے یہاں پر ایک فیملی آتی تھی جن کے کوئی ریلیٹیب اس اسائل ایلم میں ٹھیک ہونے کے لیے آئے تھے ان کو جیسے یہ بات پتا چلی کہ ہاں اس کے اندر کچھ عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کے من میں ڈر ایسا ہے کہ سیکنڈ والی بیلڈنگ کا ایک فلور تو بلکل سے خالی کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک پیٹر نام کے فادر ہوا کرتے تھے جنہوں نے اب چرچ چھوڑ دیا ہے نا جانے کیوں کیا بات ہوا یا ان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے چرچ نے انہیں اب ہٹا دیا ہے وہ اس پر اپنی بہت زبردست پکڑ رکھتے ہیں ان کے طریقے کچھ الگ ہے لیکن ہاں وہ جانتے ہیں کہ بہت برے داتماوں سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اگر آپ کہو گے تو میرے پاس ان کا پتہ ہے آپ جا کر مل سکتے ہو انہوں نے کہا بلکل ہمارے کو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے وہ تنکے کا سہارا ہوتا ہے تو آپ بس بتا دیجئے مجھے ہم سب جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ہماری ہیلپ کریے ان کا پتہ بتایا گیا اور یہ جو پیٹر ہیں انہیں تین سال ہو گیا تھا چرچ کو چھوڑے ہوئے اور صرف چھے مہینے کے لیے ہی یہ جوائن کر پائے تھے ان کی وچاردھارہ کچھ زیادہ ہی الگ تھی یہ لوگوں کو مطلب ہیلپ تو کرتے ہی تھے جو کی فادر کا کام ہے لیکن وہ گاڈ کے پرتی کچھ اور بھی باتیں بتاتے تھے جو ایکسٹریم نالج یا ایکسٹر نالج ہو جاتی تھی جس کے اندر وہ ایویل کے بارے میں ڈیویل کے بارے میں پریت کے بارے میں سپیرٹ کے بارے میں کی ہاؤ ٹو ڈیل ویڈ ایسے لوگ جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے یعنی بھوت پریتوں کے ساتھ بات کیسے کر دی ہیں یا اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو پہلا رییکشن کیا ہوتا ہے یہ سب بتانے سے کھانے لگ گئے تھے اور اس کی ضرورت ہے نہیں آپ چرچ میں ہیں تو آپ یہاں پر گاڈ کی بات زیادہ کریے یہ بھوت پریت ایویل یا یہ گھوست ان سب کی باتیں نہیں ہونی چاہیے ان کی وچار دھارہ ایسی تھی کہ ہم دونوں شکتیوں کو پہچانے ہیں اگر پوزیٹیو ہے تو نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہو سکتی ہے اور اگر گاڈ ہے تو ہاں راکشس بھی ہو سکتے ہیں جو بہت سارے لوگوں نے ان کو فیور کرا کہ یہ بلکل ٹھیک ہیں جبکہ چرچ نے انہیں پھر منعی کر دیا گیا تھا انہیں بہت ساری فیملیز کو ٹھیک کیا تھا یہ سوچئے سو ڈیڑھ سو لوگ تھے جن کو یہ ٹھیک آلریڈی کر چکے تھے چرچ کے مطلب سے بھی اور ان کے گھر پہ جا کے بھی پھر بھی انہیں ہٹا دیا گیا اتنے مہینے یہ کام کرے اور پھر اٹا دیا انہوں نے دوبارہ کسی چرچ کو کانٹیکٹ نہیں کرا کہ مجھے آپ ایسا فادر کیا کام کرنے کی انومتی دے گے میں گاڈ کی شیوہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی نے نہ ان سے دوبارہ بات چیت کرا تو یہ اپنے گھر پر ہی رہتے تھے ان کی جو فیملی ہے وہ کسی دوسرے سٹیٹ میں رہتی تھی جہاں پر یہ رہتے تھے اس سے تھوڑا دور ان کی فیملی میں ان کی وائپ تھی تو بچے تھے اور ان کے موم ڈیٹ وہی رہتے تھے ان کی وائپ ادھر کیوں نہیں آنا چاہتی کیونکہ ان کا ماں بچوں کا سکول اور ان کا خود کا آفیس تو اسے کوئی پرابلم نہیں تھی ہفتے میں ایک بار ملنے بھی جایا کرتا تھا لیکن یہ نا دھیرے دھیرے ایک ڈارک روم میں رہنے لگتے تھے میں ڈارک روم آپ کو سمجھاتا ہوں کی لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی مجھے باہر سماج میں جا کر اٹھ بیٹھ نہیں کرنی اور مجھے صرف اپنے اسی کمرے میں رہنا ہے کتابے پڑھنی ہے اپنی پوجہ پارٹ کرنی ہے اور دونوں شکتیوں کو پرسند کرنا ہے دونوں اب ایسے آدمی کے ساتھ جب آپ بیٹھ کر بات کرو گے نا تو وہ بات جو conversation ہوگا وہ normal نہیں ہوگا جسے تنتر کا گھان ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر صرف normal بھی بات کرو گے تو بھی آپ کو ایسا لگے گا آپ کچھ extra کچھ extreme knowledge اکھٹی کرتے جا رہے ہو یا یہ جو بول رہے ہیں ہمارے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے اس hospital سے ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں یہ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سب واپس لوٹ جاؤ کوئی help ہو نہیں پائے گی نہ میں کر سکتا نہ کوئی father انہوں نے کہا آپ ایک منٹ ہمیں بتانے تو دیجئے کہ ہم لوگ کون ہیں اس نے سب کے ایسے ایسے کر کے نام بتائے تقریباً بیس بائس لوگ تھے آپ کا نام یہ ہے آپ کا نام یہ ہے آپ یہ ہیں آپ کا نام یہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا نام یہ ہے آپ سسٹر وہاں رہتی ہیں آپ کے پاپا کا نام یہ ہے بھائی ایک ایک کا نام یہیں پر ان کے لئے مان سمبان زیادہ پڑ گیا کی مطلب جس آدمی کو ہم پہلی بار مل رہے ہیں یہ ہمارے ہمارے فیملی کے بارے میں ایک ایک بات کیسے جانتا ہے یہاں تک کی ہمارے پیٹس کے نام جانتا ہے یہ آدمی کو سادارن تو ہے نہیں آپ پیٹر ہی ہیں نا ہاں میں پیٹر ہوں اور آپ کو جنہوں نے بھیجا ہے وہ یہ والی چرچ ہوگی اور آپ نے کچھ سمیں بعد مجھ سے کونٹیک کیا ہے اور جس نے آپ کو مجھے بتایا ہوگا کہ میرے سے مل سکتے ہو ان کا نام یہ ہے سب کچھ بتا دیا اس نے جب آپ اتنا کچھ جانتے ہو تو ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں آپ ہیلپ نہیں کر رہے ہو میں کون ہوتا ہوں کی ہیلپ کروں گا یا نہیں کروں گا آپ میں سے کتنے جنہیں ایسے ہیں یہ بتائیے یس اور نو کر کے کہ آپ کو انہوں نے بتایا نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اب ان کی ریکوارمنٹ تو سب کے سامنے تھی کہ ہمیں کیا چاہیے اپنے پریوار کی تصویر چاہیے پریوار کی طرف سے ایک توفہ چاہیے اور جس جگہ ہمیں دفنہ آیا ہے وہاں کی ملٹی چاہیے ایسے کچھ مانگا ہے نا انہوں نے کہا آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چل رہی ہے کیونکہ اس وقت جب آپ سے وہ نمان کر رہے تھے ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے لیکن آج ان کے ہاتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور وہ پوری جگہ دھیرے دھیرے اپنے ڈر کرتے جا رہے ہیں ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں کہہ رہے نہیں بچ سکتے ہیں آپ ایک دن ایک رات بھی وہاں پر رکھ کر دکھا دو جس کمرے 333 کی بات کر رہے ہو کیا آپ سب لوگ ایک دوسرا کی شکل دیکھیں اور بیڈ نمبر 33 ہوگا اس کمرے میں اس بیڈ پر آپ ایک دن بتا کر دکھا دو اگر آپ کو وہ سب نہ دکھیں اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تو میں پیٹر نہیں انہوں نے کہا آپ مطلب ہماری کچھ تو ہیلپ کریں گے کہہ رہے جب کرنی تھی آپ نے کری نہیں اب میرے سے ہیلپ مانگ رہے ہو میں ایک کام کر سکتا ہوں انہیں اور آپ کو آمنے سامنے کر سکتا ہوں آپ اس میں بات کر لو ارے یہ کوئی آدمی آدمی تھوڑی نہ بیٹے یہ کوئی مین وومن ٹاکس تھوڑنا ہو رہا بھائی یہ تو بھوت پریت کی بات ہو رہی ہے کیا بول رہے ہو پیٹر آپ انہوں نے کہا پھر آپ دیکھ لیجی میں آپ کی ہلپ نہیں کروں گا تو کسی نے ان کے لیے کچھ اب شبت بول دیئے کہ ارے یہ تو شاید اپنے ہوش میں ہی نہیں آرے جا تو اندر جا سو جا ایسا لگ رہا ہے کہ نیند میں بات کر رہا ہے ہم سے تجھے بات کرنے کی مینرس نہیں ہے پتہ ہے ہم کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں کہہ رہے آپ اتنے سے ہو جس شکتی کے لیے آپ میرے سے بات کرنے آئے ہو اس کے سامنے اتنے سے ہو اور اپنا قدم مجھے مت دکھائیے میں آپ کے پاس ہیلپ کے لیے نہیں آیا ہوں آپ میرے پاس ہیلپ کے لیے آئے ہو تو اپنا یہ گھوشہ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ اپنی پاکٹ میں رکھو اور آپ گھر سے باہر سب لوگ اب انہیں کہا کہ تم چپی ہو جاؤ ایک تو وہ مان نہیں رہتے اوپر سے تم اور تھوڑا سا نمک ڈال رہے ہو اس آدمی کو تھوڑا سا دور کرا گیا کہ یہ ہم ریکویسٹ کر کے دوبارہ دیکھتے سب نے ہاتھ جوڑا تو اس نے کہا ایک کام کریے آپ سب لوگ اندر آئیے انہیں سبھی کو بٹھایا انہوں نے کہ میں آپ کے لیے کھانے پینے کے برستہ کرتا ہوں آئیے اپنا تھوڑا سا ناشتہ پانی کریے اور اپنا گھر جائیے نہیں نہیں ہمیں کچھ کھانا نہیں نہیں ہم آپ کے لیے کون سا گفٹس وغیرہ لائے ہیں تو آپ نے یہ کیوں کھا ہے منع کر دیا انہوں نے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ان سبھی کے لیے تھوڑا چائے کافی پانی کا انہوں نے برستہ کرا اکیلے رہتے تھے کچھ سنیکس وغیرہ دیئے گھر میں جو رکھے چپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دے دیا اب سبھی لوگ انتظار کرنے ہیں کہ بس ایک بار ہاں بول دیں اور آ جائیں نہیں آپ پلیز ہماری ہیلپ کریے نا تھوڑی سی انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کی وہاں جا کے ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن وہ جگہ ہی ہاں لہا سکتا ہوں نہیں آپ کبھی کہتے ہو کہ میں ان سے اور آپ کی ڈیریکٹ بات کرا دیتا ہوں ہاں ایسا بھی کر سکتا ہوں آپ کو اگر یہ کرنا ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور جو سیکنڈ والی بیلڈنگ ہے اس کے اسی فلور پر آپ ادھر رہیے گا وہ ادھر رہے گے آپ نے سامنے بات کر لو نہیں اور آپ نے یہ کیا کہا ہے کہ میں اس جگہ کو یہاں لہا سکتا ہوں کریں ہاں میرے اس گھر میں ایک کمرہ ہے جس کو میں سیکنڈ فلور تین سو تیتیس بیڈ نمبر تیتیس میں بنا سکتا ہوں مطلب آپ سب آئیے میں بتاتا ہوں مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ آو گے اسی لیے میں نے پہلے سے ہی وہ کمرہ بنا رکھا تھا اگر کوئی مجھ سے مدد مانگے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں انہوں نے جیسے ہی اپنے دوسرے کمرے کا دروازہ کولا تو اس کے اندر سیم ویسا سا ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں جیسا ان کے سیکنڈ فلور کے اس ہسپتال مطلب سارا سیل ہے کچھ ایسا ہی ہے بیڈ نمبر بھی ویسا ہی ہے اور جس طرح کا سب کچھ ہوتا ہے کمرے میں ویسا سب کچھ ہے اور تو اور جو ہسپتال میں فلور پورٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی انہوں نے ایسا ہی لگا رکھا ہے کہہ رہے ایسا ہی ہے کہ آپ کا اب سب لوگوں نے کہا کہ ہاں اور کیا ایسا پوسیبل ہے اتنی دور رہتے ہو آپ ہمیں کم سے کم ایک سوہ گھنٹہ لگ گیا آنے میں اور آپ یہاں پر پوجہ کریں گے اور اثر وہاں ہو جائے گا انہوں نے کہا آپ مجھ سے یہاں پہ بات کر رہے ہو آپ کو ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری آتما انہوں نے کہا بہت ساری شکتیاں تو ایسی ہیں جن کو میں نہ سمجھا سکتا اور نہ آپ مانوں گے تو فلال مجھے بس اتنی پرمیشن دیجئے کیا میں یہاں سے کروں جتنا کر سکتا ہوں اتنا میں یہاں سے کروں گا انہوں نے کہا بلکل یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا جو کہ پیٹر اپنے کام کو شروع کرتے ہیں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے مکتے دینے کے لیے پریتوں کو لیکن ایک منٹ بعد ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آگے آپ نہیں کر پاؤ گے چتاونی ایک ساتھ کئی پریتوں کی کئی نکارتمک اوڑ جاؤں کی انہیں ملی انہوں نے جیسے ہی وہاں پر اپنی پوجہ جس طرح کیے کرتے تھے جیسے کرتے تھے شروع کری تو پندرہ بیس سیکنڈ میں ان کے پہلے تو پیٹ پر ایک بہت زوردار دھکا سا لگا ان کے گلے پر ایک سکرچ آئی ہاتھ پر ایک سکرچ آئی چہرے پر ایک لمبا بہت لمبا کان سے لیکے یہاں ناک ٹک کا ایک لمبا ناکھون کا نشان جس میں کہ ان کے زبردست کٹ لگا تھا انہیں بہت زوردار دھکا دیا گیا اور یہ کمرے کے باہر آ کر گرے ایسا لگ رہا تھا کسی نے بہت زیادہ وشال جو کی یہ ریسلر وغیرہ ہوتے اس طرح کے کسی آدمی نے اٹھا کر انہیں کمرے کے باہر فیک دیا اب سب لوگ باہر انتظار کر رہے تھے جیسے ان کی یہ حالت دیکھی انہیں اٹھاتے ہیں ان کا مہاد پہنچتے ہیں پانی وانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج جوڑ کر آپ سے ہم سواری بولتے ہیں آپ مت کریے اچھے خاصے آپ تھے اور ہم نے آپ کے ساتھ کتنی بڑی پرابلم کر دی انہوں نے اپنے وغیرہ نشان وغیرہ دیکھے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جس شکتی سے آپ ڈیل کر رہے ہو کبھی کبھی وہ سننا نہیں چاہتی تو اس کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے تو منہ کر آئے رہے کہ نہیں پلیس مت کریے اور آپ اکھیلے مت کریے ہمیں بہت آپ کے لئے برا لگ رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ یہ انہوں نے کہا thank you آپ نے میرے لئے اتنا سوچا لیکن آپ مدد کے لئے آئے ہو اور اگر اب میں پیچھے ہٹ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ گصے میں آپ سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم کرنے لگ جائے آپ ایک کام کریے مجھے آپ ہسپتہ لے کر چلیے وہیں اس آسائلم میں اسی فلور پر جہاں آپ کو لگتا ہے مجھے چھوڑ دیجے آپ اکیلے رکیں گے جی میں اکیلے ہی کرتا ہوں یہ ساری جتنی بھی شکتیاں ہیں ان سے بات ہیں اب انہیں لے کر جاتے ہیں جو سیکنڈ والی بیلڈنگ ہے اس کا گیٹ کھولا جاتا ہے فرسٹ فلور پر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں فرسٹ فلور پر بہت ساری ٹیبل اور چیئر لگا کر انہوں نے راستہ تھوڑا روکا ہوا تھا کہ اب میں اس طرف کیسے جاؤں گا راستہ بنایے کہہ رہے سر ہم نے جیسے تیسے کر کے راستہ روکا ہے کہہ رہے آپ پریتوں کو یہ ٹیبل پرسی سے روک رہے ہو کوئی انسان ہو تو سمجھ بھی آتا ہے لیکن ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نہیں اس سے ہمارے کو مطلب ریلیف مل رہا ہے انہوں نے کہا آپ کا سوچ ہے میں آپ کو بتاؤں کتنا ریلیف ملنا ہے آپ ان سبی کو ذرا بتا سکتے ہیں کہ یہ وینڈو کتنی بڑی ہے ایک مطلب میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے اس طرف ایک بہت بڑی وینڈو تھی بہت بڑی جس پہ کانچ لگا ہوا تھا ان کے ادھر چار پاس سیڑھیوں بعد انہوں نے ٹیبل کڑسی چیئر ڈال لکھائے اور پھر اس کے بعد وہی والا فلور شروع ہوتا ہے جیسے ہی پیٹر نے یہ بات بولی ہے ایک زوردار ہوا جیسے بہت تیز ہوا نکلی اور یہ پورا کانچ ٹوٹا اتنا ہوتے کے ساتھ ہی یہاں دنیا بھر کے جو لوگ کھڑے تھے سب بھاگ گئے صرف دو لوگ رہ گئے اس اسپتال سے پیٹر کو بولتے ہیں کہ یہ کیا تھا کہہ رہے بس آپ کو ایک ہلکہ سا انہوں نے اپنے ہونے کا احساس کرایا ہے کہ ہم ہر جگہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹیبل کرسی لگا دی تو بہت بریت رک گئے یا ہم شکتیاں رک گئیں خیر ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے یہ کرسی ٹیبل وغیرہ ہٹوائی گئی پیٹر کے لئے راستہ بنوایا گیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو کیسی بھی آوازیں آئیں یا میرے ساتھ کچھ بھی گھٹنا گھٹے آپ میں سے کوئی نہیں آئے کیونکہ اس کے بعد میں ہر کسی کی مدد نہیں کر پاؤں گا آپ کو ہیلپ کے لئے کچھ اور فادرز وغیرہ چاہیے تو ہم کانٹیک کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا میں اکیلے ہی مدد کرتا ہوں پیٹر نے یہاں سے سبھی ڈاکٹر نرس اور جتے بھی سٹاف کے لوگ تھے ان سبھی کو بھیج دیا کہ آپ سب جائیے اب میں یہاں پر اپنا پوجہ پارٹ شروع کروں گا تو انہوں نے خود سے کچھ ایسا گیجٹ بنا رکھا تھا جس سے یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ میں پریت کے کتنے نزدیک آ چکا ہوں کیونکہ ان کے آپ ایریا میں جب جا رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی دور تک یا کتنی گہرائی میں جا سکتے ہو اس کے آگے نہیں جتنا ان کے پاس جاؤ گے جتنا زیادہ سٹرونگ ان کو کرتے جاؤ گے اتنے ہی ہلکے آپ پڑ جاؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اور ایسا ہو جائے گا کہ آپ تو آئے تھے اتارہ کرنے کے لیے یہاں سبی کو مکتی دینے کے لیے اس پریت کی گنتی میں ایک گنتی بڑھ جائے سمجھ رہے ہو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اپنی جب پوجہ پارٹ جس طرح سے کرنی تھی شروع کری اس کے بعد نیچے بہت سارے لوگوں کو عجیب عجیب آوازیں آنی شروع ہو چکی تھی جس میں ان کے جو یہ فادر آئے ہے پیٹر جو آئے ان کے بھی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی یہ ہیلپ مانگ رہے ہیں اور یہ لوگ صرف ان کی بات کو فالو کر رہے تھے جو انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو کیسی بھی آواز آئے کتنا ہی میں چلنا ہوں یا میرے ریکویسٹ آئے کہ پلیز مجھے بچاؤ یا یہاں سے لے جاؤ آپ میں سے کوئی اوپر نہیں آئے گا اور وہاں کیسی پوجہ ہو رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا کسی کو اندازہ نہیں ہوا لیکن ایک بات سوچ کر دیکھئے کسی نے منع کیا ہے کہ آپ کو یہاں نہیں آنا یہاں میں پریت ریلیٹڈ سولیوشن آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو کتنی دیر کے لیے رکھو گے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ پانچ گھنٹہ ایک دن ارے ایسے کیا اسے ہمیشہ کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا تھا آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو اسائلم تھا نا منٹل اسائلم اس کے سیکنڈ فلور پر یہ ساری جو حرکتیں ہو رہی تھی اور روم نمبر تین سو تیتیس اور بیٹ نمبر تھرٹی تھری اس کی وجہ سے یہاں کی ہر ونڈو پر ایک لوہے کی بڑی جالی لگوائی گئی تھی ٹھیک ہے دھیان سے سننا یہ والی بات کیونکہ یہ ہی آرٹیکل میں ہے اور وہ ہی اس طرح سے میں بتا رہا ہوں تو جالی ایسی تھی کہ آپ نہ باہر سے اندر نہ اندر سے باہر آ سکتے ہیں جب ایک دن بیٹ گیا اور یہ سب ہی لوگ ان میں سے کوئی بھی گھر نہیں گیا تھا سب انتظار کر رہے تھے کہ پیٹر کب آئیں گے وہ ہمارے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں ہماری مدد کرنے آئے ہیں تو انہیں اکیلا چھوڑ کر ہم گھر جا کر سو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے جب پورا ایک دن بیٹ گیا تو رات کے تقریباً آٹھ بجے یہ لوگ دھیرے دھیرے اس فلور پر آتے ہیں اس فلور کا ایک ایک کمرہ چیک کرتے ہیں نیگٹیوٹی جیسی تھی اس سے زیادہ لگ رہی تھی مدد ہر کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ ابھی ہم نے کمرے میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ابھی بیٹ پر کسی کے مدد کارہنے کی آواز سنی ہے ہم نے ایک عجیب سی ہسی سنی ہے لیکن پورے فلور پر کسی بھی کمرے میں کہیں پر بھی وہ جو فادر آئے تھے وہ نہیں ہیں پیٹر نہیں ہے یہاں اور سب کو پتا ہے کہ ہم بس سیڑھیوں کے سامنے ہی تو بیٹھے ہیں جب سے اور ہم نے نہ پلک جھپکائی ہے نہ ہم نیند میں تھے نہ ہم جگہ چھوڑ کر گئے اور بہار جانے کا جو دروازہ ہے ایک ہی دروازہ ہے ریسیپشن کے سامنے والا اور وہ بند تھا اسے کھولے بینا یہ جا نہیں سکتے وہاں تک آنا تو بات کی بات ہے اس فلور سے بھی جمپ ترکے یہ نہیں جا سکتے اب یہاں سے یہ سبھی لوگ بینا لکڑی کرسی وغیرہ لگائے ہوئے فٹا فٹ سے گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں پیٹر کے گھر پہنچتے ہیں وہاں ایک بڑا تالہ لگا ہوا تھا اور ایک پیپر تھا کہ مجھ سے سمپرگ دوبارہ مت کرنا یہ مطلب کیسے ہوا کیا ہوا کچھ نہیں پتا لیکن تقریبا آٹھ سال تک انہوں نے اس والی بیلڈنگ کو بند رکھا اور درتے دراتے بہت سارے اجیب انوباف کیونکہ اس کے اندر تین جو نرس ہیں ان کا بھی آرٹیکل ہے اسے بھی بتاؤں گا تو ویسے ہی اتنی لمبی ہوگی یہ بات کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی کو آگے کنٹینیو کر کے ان تین نرس کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو اور بعد میں آ کر اسے بند کر دیا گیا بہت سمیں بعد اسے ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا کہ روپیہ دو روپیہ کی کمائی ہوگی اور کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی ہانٹڈ ہے وہاں اتارے پوسیبل ہیں ہی نہیں آپ اس جگہ کو شدھ صاف نہیں کر سکتے وہاں پر نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ تو چلیے بات ہے کہ وہ اپنا ستھان بنا چکے ہیں لیکن ایک سوال جو میرے من میں آ رہا تھا وہ آدمی جو مدد کرنے آیا وہ ان سبھی کے سامنے سے مدد بینا دیکھے کیسے چلا گیا اور کیوں اس کے گھر پہ تالے کے اوپر ایک بڑا سا لیٹر کا کی مجھ سے سمپر کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے خیر جیسا جو آیا میں نے بتایا آپ کو کیسا لگا بتانا ضرورت سو تانکیو سو مچ فور واشنگ میرا نام نیتے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہر ہر مہدیو بجائے بھولے نا تانے باد آج کیامرے کا فریم کچھ الگ سا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سیکنڈ فور پہ بیٹھے ہو اور میں فرس فور پہ بیٹھا ہوں کچھ ایسا ہی ہے آج ہم میں نے ایک پلانٹ ہے اس پر ایک ایک ایکشپیریمنٹ کر رہا ہوں آپ کو دکھاؤں گا فلال ابھی پلانٹ کو میں نے پوٹ میں لگایا ہے اور دیکھتے ہیں اس میں جو پریورتان آئے گا پھر اس کے بعد اس چیز کو آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا اور یہ والا جو بودھا ہے جو بہت آسانی سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے نام نہیں بتا رہا بھی لیکن اگر آپ بھی اسے اپنی ورک پلیس پہ لگاتے ہو تو آپ کو چیز دکھے گا لیکن وہ کس چیز میں دکھے گا پیشے میں دکھے گا یا پرسنیلٹی میں دکھے گا آپ کے ویقتتب میں دکھے گا کس میں دکھے گا آپ خود بتاؤں گے لیکن ابھی نہیں ابھی تھوڑا سا میں نے جو کیا ایکسپیرمنٹ پہلے وہ میں دیکھ لوں ہاں ٹھیک ایک ہی نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں بس ایسی ہوا میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی پودا نہیں ہے کوئی رکو ایک منٹ دکھا رہا ہوں ارے بابا ارے کان گیا میرا دیکھو اب اس میں پتا نہیں آپ کو کیسا دکھ رہا ہے کیسا نہیں دکھ رہا ہے اور آپ پہچان گئے پودا تو بتا دینا کہ یہ کون سا پودا ہے چالو اوکے دانواد